موسیقی 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 اگر کوئی سبزیاں تو پھر ہم یوز یوں نہ کریں ہری مرچی میں نے اس کے اندرے ڈال دی یہ مٹر جو تھے یہ میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھے یہ فل کوک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھے اب میں نے اس کے اندرے یہ بھی ڈال کے اچھے سے فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب تک آپ کو یہ لگنے نہ لگے نا کہ یہ اچھے سے فرائے نہیں ہو گئے تو اس کی جان نہیں چھوڑنی ہے آپ نے ٹھیک ہے میری بہنوں تو یہاں پر یہ فرائے ہو گیا فرائے ہونے کے بعد اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے سارا کام یہاں پر چلی فلیکس ڈال دی ہے میں نے چلی فلیکس کے بعد تھوڑی سی حلدی ڈال دی حلدی بھی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو حلدی بھی تھوڑی سی ہم نے اس کے اندرے ڈال دی تھوڑا ہم نے نمک ڈال دیا سب چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیے گا میرے گھر میں جیسا کھایا جاتا ہے میں ویسا بناتی ہوں یہاں پر بنا کٹا زیرا رکھ لیا ہے بنا کٹا دھنیا رکھ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ فرائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے کیونکہ مسالوں کا کچھاپن نہیں رہنا چاہیے یہاں پر میں نے کلونجی ڈال لی ہے تھوڑی سی نا کلونجی بھی سہیٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈال دیا لگ سے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائے کر رہے ہیں یہاں پر نا ڈالی ہے میں نے کسوری میں تھی ٹھیک ہے یہ کسوری میں تھی آپ گھر میں بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں چاہے تو ریڈیمنٹ بھی لے سکتے ہیں آلو جو ہے میں نے فل کوک کر کے اور اس کو میں نے جو ہے بارک بارک کٹنگ کر لیا تھا کٹنگ کرنے کا کیونکہ مجھے فلنگ کرنی ہے تو میں نے اس کو بارک بارک کٹنگ کر لیا تھا اب میں نے اس کو بھی فرائے کر لیا اس کے اندر ڈال کے اب یہاں پر ایک گاجر تھی اس کو میں نے قدو کرس کر لیا تھا اور یہاں پر بنگو بھی تھی تھوڑا سا ہی پیس لیا تھا میں نے زیادہ نہیں کیونکہ میں نے اس کے اندر آلو ڈالے تھے تو اس لئے مجھے زیادہ مناسب نہیں لگا ڈالنا یہاں پر ایک شملہ مرچ چھوٹے سائز کی اب موسم جا رہا ہے تو چیزیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں یہاں پر میں نے ڈالا ہے تھوڑا تکہ مسالہ یہ آپ کے کھانے کو بالکل بیلنس کر دے گا ہر چیز کو بالکل لیول کے اوپر لے کر آ جائے گا اس کو سکپ نہ کیجئے گا اگر آپ دنیا اور زیرا نہیں ڈالنا چاہتے وہ بھی سکپ کرنے والی چیز نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیے گا لیکن تکہ مسالہ ضرور ڈالیے گا یہاں آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ لیں تھوڑی سی کرنچی سی نا رہنی چاہیے ہماری ویجیٹیبلز جو ہوتی ہیں نرم ہو جاتی تو مازا نہیں دیتا یہاں پر ایک کپ میدہ لیا اور اس کے اندر ایک انڈر ڈال دیا انڈر ڈال کے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے نا مکس کرنا چاہے تو آپ ہاتھوں کا استعمال کر لیجئے گا اور ایک کپ پانی ہے جو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی سارا ایک ساتھ نہیں ڈال دینا ہے میری بہنوں تھوڑا سا دھیان سے دیکھے گا اگر آپ نے یہاں پر سٹیپ کو جو ہے نا وہ خراب کر دیا تو آپ کی ساری محنت جو ہے نا وہ کسی کام کی پھر نہیں رہی گی ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو میں اچھے طریقے سے گھول رہی ہوں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال ڈال کے اور سارا دیکھیں میں نے ایک ساتھ نہیں ڈالا بہت اچھے طریقے سے یہ گھول رہا ہے ابھی میں نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا تھا میں اب اس کے اندر میں اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اس سٹیج کے پر آپ دیکھ لیں آپ کا بہتر ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا میرا ہے اب میں نے ایک فرائر پین لے لیا اب جو ڈونگی ہوتی ہے جس سے آپ سالر نکالتے ہو تو اس سے یہ پینکیکس آپ کو بنانے ہیں ٹھیک ہے پینکیکس کی طرح ہی بن جائے گا یا جس طرح سے میری بہنیں چاول کی روٹی وغیرہ جو بناتی ہیں اور اچھا اس کو آپ نے نہ جلانا ہے نہ کچھ کرنا ہے جس طریقے سے آپ انڈہ فرائے کرتے ہیں تو جسے انڈے کا اوملیٹ وغیرہ جو بناتے ہیں جس طرح سے وہ ہو جاتا ہے نیچے سے فلڈن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اس کو پلٹ دیا یہ دیکھیں نیچے سے فلڈ کوک ہے ٹھیک ہے اور یہ پلٹا بھی بلکل صحیح گیا ہے نہ ٹوٹا ہے نہ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ اب اچھی طریقے سے یہ بھی فرائے ہوتا جا رہا ہے اب یہاں پر ہم نے سارے پینکیکس جو ہیں ان کو بنا بنا کے رکھ لیں گے اب دوسرے کی باری ہے دوسرا بھی ہم بنا لیں گے اسی طریقے سے آپ سارے پینکیکس جو ہیں وہ تیار کر کے رکھ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنا اچھا یہ تیار ہو رہے ہیں اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جھٹ پٹسی بن جائے گی اگر آپ نے چیزیں آپ کے پاس ساری آویلیبل ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن یہ آپ تیاری جو ہیں روزے سے دو تین گھنٹے پہلے جو ہے اپنی کر کے رکھیں تاکہ یہ ہو کہ جب روزے کا ٹائم قریب آئے تو آپ کا دسترخان جو ہے وہ پورا سجاوا ہو نہ کہ ایسا ہو کہ آپ آدھے آپ کے چولے کے اوپر ہوں آپ کے پاس پلیٹ میں ہو اور آپ نے اس کو صحیح سے ڈش آؤٹ بھی نہ کیاوا ہو تو پھر اس طریقے سے مزہ نہیں آئے گا تو یہاں پر جتنے بھی پینکیکس کر کے سارے تیار کر رہے یہاں پہ سارے کہ ہم نے پینکیکس بنایا تھا یہ کے لیے tehdے پٹیاں کہہ لیں ہم نے سارے تیار کر کے رکھ لیے اس کو آپ سامنے رکھ لیں ٹرے کے اوپر ٹرے پر رکھنے کے بعد ہم نے جو بیٹر بنایا تھا وہ تھنڈا ہو گیا تھا یہاں جی میں نے اپنے سارے پینکیکس جو ہیں وہٹ رکھ لیے اس کے اوپر میں نے بیٹر ڈالنے شروع کر دیا بیٹر اچھے طریقے سے آپ فل کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ایک ایک سپون جو ہے نا وہ بھر بھر کے جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیا ڈالنے کے بعد اب ہمارا پروسیجر ہے اس کو فولڈنگ کرنے کا یہاں پر آپ میرا فولڈ کرنے کا طریقہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ بہت نازک ہیں ان کو بہت حساس طریقے سے آپ پکڑی گا ان کے ساتھ طاقت نہیں آزمائیے گا تو یہ بہت نازک سے ہیں لیکن بہت مزیگے بنے ماشاءاللہ سے آپ جب اس کو بنائیں گے نا تو آپ کو خود احساس ہوگا بناتے وقت ہی کہ آپ کی جو محنت آپ جس پہ کر رہے ہیں نا وہ ضائع نہیں جائے گی وہ بالکل ضائع نہیں ہوگی سب لوگ ماشاءاللہ سے یہاں پر سارے جو ہے نا میں آہستہ آہستہ کر کے فولڈ کر رہی ہوں دیکھیں کتنے احساس طریقے سے آرام آرام سے جو ہے نا میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے آرام آرام سے آپ اس کو فولڈ کرتے جائیں آرام آرام سے یہ فولڈ ہوتا رہے گا اور دیکھیں اگر کہیں سے ٹوٹ رہا ہو یا کہیں سے یہ کریک ہو جائے تو پھر یہ کہ چلیں آگے جائے کے نا وہ ہم اس کو انڈے سے اور بریڈ کرم سے جو ہے نا وہ کور کر لیں گے لیکن کوشش کر رہے گا کہ بہت ہلکے ہاتھ سے آپ اس کی فولڈنگ کرتے جائیں تاکہ نا آپ نے جو بھی محنت کری ہے وہ آپ کی ضائع نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پر ایک کے اندر سے ہم نے دو کر لئے تھے ایک چیلے میں سے چیلہ اس کو کہیں گے اس کو پینکیکس کہہ لیں آپ چیلہ کہہ لیں کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پینکیکس آپ اگر اس کو بولیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا تو یہاں پر اچھے طریقے سے جلد جلدی سے میں نے فولڈنگ کرنی شروع کر دی کیونکہ افطار میں بہت کم ٹائم رہ گیا تھا تو اس لئے جلد جلدی سے اس کی میں نے فولڈنگ کرنی شروع کر دی میں نے ایک فرائے پین لے لیا دوبارہ سے اور فرائے پین کے اندر میں نے کوکنگ آئل ڈال لیا کوکنگ آئل ڈال کے اب میں نے کرنی ہے اس کو شیلو فرائے یہاں پر کوکنگ آئل جب تک گرم ہو رہا ہے یہاں پر ایک انڈا لے لیا بریڈ کرمز لے لیا بریڈ کرمز لینے کے بعد انڈے کے اندر پہلے اس کو ڈپ کیا ہے ڈپ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر بریڈ کرمز لگا لیں گے بریڈ کرمز لگانے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے نا کرسپی سا فرائے کریں گے ٹھیک ہے یہ شیلو فرائے تو ہو رہا ہے لیکن یقین مانے یہ بہت کرسپی ہوگا اندر سے سوفٹ ہے باہر سے کرسپی یقین مانے اور پھر اس کے اندر ویجیٹیبلز اتنا آپ کو مزہ آئے گا نا اس کو کھانے میں یقین مانے پہلے ہی بائٹ میں آپ کا دل کرے گا کہ آپ مزید اور کھائیں اور یقین مانی ہے کہ آپ کو دیکھنے میں جتنے مزیدار لگ رہے ہیں نا یہ کھانے میں اس سے کئی زیادہ اچھے تھے تو یہاں پر سارے جو ہیں ہم اسی طریقے سے نا فرائے کر لیں گے تو آپ نے میری چینل کو دیکھا میری ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے ٹائم نکالا ووچ کیا اس کے لئے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ اندر سے سوفٹ ہے فیلنگ ویجیٹیبل کی ہے اور سوفٹ ہے اوپر سے کرسپی ہے تو یہ سوچیں کہ کتنے مزے کے لگے ہوں گے یہاں تک آپ لوگوں نے میرا ساتھ دی آگے بھی میرا ساتھ دیتے رہیے گا پلیس لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور اپنا بہت اپنا خیال لکھے گا بہت زیادہ اپنا خیال لکھے گا کیونکہ گرمیاں ہے آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے آپ نے اپنی کیر خود کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور اب مجھے دیجئے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیر